اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم زیر آباد جا رہے ہیں کل ہمارا چانک پروگرام بنائیں کیونکہ ابو کا کچھ کام تھا گجرات میں تو ہم نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے جائیں ہم زیر آباد سے کچھ کچن کی چیزیں لے لیں گے کچھ زیادہ چیزیں نہیں لینی تھی بس تھوڑی سی لینی تھی توبو نے کہا ٹھیک ہے کل تیار رہنا تو آج ہم جانے والے ہیں ابھی تقریباً سوا چار بجے کا ٹائم ہے کافی جلدی اٹھے تھے آسوبہ ناشتہ بلکل تیار ہے ابھی ہم ناشتہ کریں گے تیار ہوں گے فٹا فٹ سے اور پھر نکلیں گے اور میں ولاغ بھی ارکارڈ کروں گی تو آئی ہوپ یو ویل لائک دس ولاغ تو ہم تقریباً سوا پانچ بجے گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور اس ٹائم سورج تو نہیں نکلا تھا اتنا لیکن روشنی کافی ہو چکی تھی تو کافی تھنڈک تھنڈک سی تھی تو کافی اچھا موسم تھا پھر ہم نکل کڑے ہوئے اور یہ والا کلیپ جو ہے یہ درائی جہلم کا ہے جو جہلم ریور ہے اس کا کلیپ ہے سوچا آپ بہت سے لوگوں نے درائی جہلم شاید نہ دیکھا ہو کہ کس طرح کا ہے تو میں نے سوچا ریکارڈ کر کے آپ سب کو دکھا دوں کہ جہلم کا دریا جو ہے جہلم ریور وہ کس طرح کا دکھتا ہے پہلے تو درائی جہلم کافی بڑا ہوتا تھا پانی سے اب کافی حد تک سوک چکا ہے آگے چل کر میں آپ کو درائی جہلم بھی دکھاؤں گی ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے دریا کیوں سوکے ہیں تو آئی وڈ ریدر ناٹ مینشن ان دس بلوگ کیونکہ ہم صرف اس بلوگ کو انجوائے کنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ درائی جہلم کا ویو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج ابھی نکل رہا تھا وہاں سے اور بہت پیارا منظر دیکھ رہا تھا پھر اس کے بعد یہ جو سین ہے یہ ہے سرائے علمگیر نہر کا یہ کوئی دریا وغیرہ نہیں ہے تو یہ اس بات کی گرنٹی ہے کہ ہم تقریباً اس ٹائم سرائے علمگیر پہنچے ہوئے تھے اور اب جو میں آپ کو دکھانے والی ہوں وہ ہے درائی چناب تو یہ سارا جو سین ہے یہ درائی چناب کا ہے اس ٹائم ہم درائی چناب پر سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک دن چڑھ آیا تھا سورج جو ہے وہ کافی حد تک اوپر ہو چکا تھا اور فائنلی 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 ہم پہنچے وزیراباد اور یہاں پر پہنچنے کے بعد ابھی بازار ٹھیک طرح سے اوپن نہیں ہوا تھا کوئی چیدہ چیدہ دکانیں ہی اوپن ہوئی تھی تو پہلی جو دکان ہمیں نظر آئی ہم اس ہی میں گھنس گئے اور ہم جتنا بھی سماع چاہیے تھا وہ ہمیں پہلی دکان سے ہی مل گیا تھا تو یہاں پر آپ آپ دیکھیں گے آگے کہ لائیو ہماری جو کچھ بھی باتشیت ہوئی ان دکاندار صاحب سے تو اب آپ لائیو سنیں گے کہ ہم نے کیا کیا باتشیت کی اور کیا کیا چیزیں خریدیں خیر گھر آ کر میں آپ کو تمام چیزیں ڈیٹیل سے دکھاؤں گی لیکن پہلے آپ ہماری خرید و فروخت کی کچھ لائیو کنورسیشن سننیں یہی سائز ہے اسے چھوٹا کرے یہ ایک بڑی چھوٹی بھی لگا باب کھلا بلگ کھلا چیزیں گے چیزیں گے چیزیں گے بتاکیزیں گے جو پڑنو ہوں میرے ٹ کھلا میرے اور یہ ساتھ نہیں لے! چار ساتھ دے رہے ہیں اس کے ساتھ دو چھوٹے 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 دے ہیں ایک یسین یہ ہے وہ تھوڑھ کالی کالی ہی ہے یہ ساکر ہے یہ ساکر ہے ساکر ایک ہوگا باکھی چمچمو لے لے موسیقی موسیقا 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 ملک ہے کہ لقد انگلتا ہے آپ کو صرفتے ہیں تا را ہم انجازہ ہے اس میں برا ساز بھی ہے اس میں برا ساز بھی ہے اس میں برا بھی ہے اس میں برا ساز بھی ہے یہ ایک ساب سے بڑی والی لے لائتے ہیں یہ کیا کیمان bubbling tourist یہ کیا چھوڑی نہیں ہے بڑی سکتا ہے جیلم تو ہاں ریڈ رسپن جلا رہا ہے جہاں سے جیلم رہا ہے تو یہ جیلم دیا ہے جیلم نے ایسے پیش روکیا میں ہے جن لے جان رہا ہے ایسے پیش روکیا میں ہے جن لے جان رہا ہے چمچنچی ہے نا چمچنچی ہے کتنے کا؟ سلپانس کتنی یہ تھی؟ بارہ 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 کے اس وقت کے پیش روک Aid ٹرلہ نا چھوڑا ناните ٹھیک اس کے ساتھ میں جائے یہاں ڈیٹس کبھی یہاں ڈیٹس کبھی 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 موسیقی 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 شودی آئے میں بڑے چھوٹے تھے سلف پڑ چھولی طریقہ شیر آئیک ہے یہ رائوں پڑ چھولی اٹھے چھولیا對對 کم نے گریہ کہا یہ یہ آج رائوں شوٹی چمچے چاں نید؟ شوٹی چمچے چاں نید؟ شوٹی چمچے یہ نیکی یہ ساز 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 اس پہت خوبی یہ سویں نید یہ مطلب نہیں یہ تلنی یہ جانی ہے کنے لگے لیے یہ ٹوکیا ہے یہ کلاڑیاں سے کلاڑیاں کلاڑیاں کنے لگے دو دا دا دو کنچے کوئی لانی ہے نا نہیں چھوٹی پھٹیا کریں چھوٹی ہو چاہیے ایک مرکاس ہے یہ بڑی چھوٹی رکھیے چھوٹے والی کھیں گے کھیں گے کھیں گے دو کھیں گے بس تو یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں تھی جو ہم نے اپنے کیچین کے لیے بائی کرنی تھی پھر وہ خرید کے ہم واپس چلے اپنے مزل کی طرف اپو کو چونکہ گجرات میں کچھ کام تھا اس لیے ہم واپس گجرات آئے اور پھر وہاں پر ہم نے کچھ دیر سٹیک کیا تقریبا پونا گھنٹا یا پھر ایک گھنٹا سٹیک کیا تھا وہاں پر اپو نے اپنا کام جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا پھر وہاں پر ایک چھوٹے سے ہوتل میں بیٹھ کر ہم نے چائے پی کیونکہ سفر کے دوران چائے نہ ملے تو پھر سردرد شروع ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہے ویسے مجھے تو نہیں ہوتی خیر امی ابو چاہینہ وہ چائے کے بہت ہی شکین ہے خیر ہم پاکستانی سب ہی چائے کے بہت شکین ہیں تو پھر ہم نے وہاں سے ایک چھوٹے سے ہوتل میں بیٹھ کر چائے پی اور پھر اس کے بعد واپس چل پڑے اور یہ والا کلیپ جو ہے یہ کھاریاں پبی کا کلیپ ہے کھاریاں جب ہم پہنچے تھے تو ہمیں کافی ساری بھوک لگیوی تھی کیونکہ ناشتہ ہم نے کافی پہلے کر لیا تھا صبح تو پھر بھوک لگی تھی پھر ہم نے سوچا یہاں پر سے نہ کچھ چیز کھا لیتے ہیں پہلے ابو نے کہا کہ ہم کسی ہوتل میں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں لیکن وہ ٹائم ہوتل کھلنے کا نہیں تھا مطلب کھانے کا ٹائم نہیں تھا دن کے کھانے کا تو پھر ہم نے کہا کہ چلو کول ٹرنکس اور بسکٹ پر ہم گھا لیتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی چائل قدمی کھا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ٹائم یہاں پر سپین کیا پھر اس کے بعد یہاں پر فائنلی 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 ہم جہلم پہنچ کے جہلم کی حدود میں داخل ہوگے اچھا جی ابھی تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے ہم گھر آگے سے تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے میرے حیال سے پھر اس کے بعد تھوڑا سا فرش ہونے کے بعد پھر ہم نے کھانا کھایا پھر اس کے بعد ہاں دو کے ہم نماز وغیرہ پڑھ کے سب فارغ ہو چکے ہیں خبریں سن رہے ہیں میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں وہ چیزیں جو ہم نے وہاں سے بائی کی ساتھ ساتھ کی امتیجو ہے وہ میں سکرین پر میشن کرتی جاؤں گی تو سب سے پہلے چیز جو ہم نے وہاں سے بائی کی ہے وہ ہے یہ چمچوں کا سیٹ اس میں بارہ چمچے ہیں اور یہ بڑے سائز کی چمچے ہیں تو یہ اس کی آواز سے آپ دیکھیں اس کی آواز سے آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ یہ کتنی مضبوط ہے اور اگر آپ اور سے دیکھیں یہاں پر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی موٹی سٹیل ہے یہ مطلب کافی موٹی سٹیل کی چمچے ہیں اور بہت ہی اچھی کوالٹی کی اتنی اچھی کوالٹی کی کہ جہلم سے شاہد ہمیں نہ مل سکیں اگر ملے میں تو کافی مہنگی ہوں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے جہلم سے چمچیں لینے کی پوشش کی تھی تو وہ چھوٹے سائز کی چمچ جو ہے نا وہ ایک چمچ ایک سو بیس روپے کی دے رہے تھے چھوٹے سائز کی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھے چمچیں چھے سو روپے میں دے دیں گے لیکن یہ چمچ کا سائز جو ہے یہ بڑا ہے اور یہ ہمیں تقریباً انہیں پانچ سو روپے کا دیا ہے ساڑے پانچ سو کہہ دیتے ہیں لیکن پانچ سو انہیں نا پچاس پہ لیس کر کے پانچ سو کا یہ پورا سیٹ دی ہے جس میں بارہ چمچیں ہیں ٹھیک ہے وہ چھے چھے سو گئی تھی اور یہ بارہ پانچ سو کی آپ صاحب لگا لیں کتنی سستی ہمیں وہاں سے یہ چیز ملی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کینچی بڑے سائز کی ہم نے بائی کی ہے چھوٹے سائز والی میرے پاس ہے تو میں نے سوچا ایک بڑی والی بائی کرتے ہیں تو ابھی کپڑا اس سے میں نے کٹ کے دیکھا ہے بہت تیز کینچی ہے سیریسلی بہت تیز اور بہت ہیوی بھی ہے بہت زیادہ اور ایک یہ چیز ہو گئی پھر اس کے بعد ایک یہ بڑے سائز کی چھوڑی ہم نے بائی کی ہے کافی تیز چھوڑی ہے اور کوالٹی وائز بھی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ ایک یہ چھوٹی چھوڑی ہم نے بائی کی ہے یہ بہت تیز چھوڑی ہے اور سیریسلی یہ چھوڑی جو ہے یہ ہمیں ساٹھ روپے کی ملی ہے جبکہ یہ والی چھوڑی چھوڑی اتنی تیز اور اچھی کوالٹی کی جہلم سے ہمیں ڈیر سو روپے کی ملتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی سستی وہاں سے ہمیں یہ بھی چیز ملی اس کا جو ہینڈل ہے وہ آپ دے سکتے ہیں کہ موڈرن ہینڈل ہے اور یہ والی جو بڑی چھوڑی ہے اس کا پلاسٹک کا ہینڈل ہے اس کے بعد جو ایک یہ چیز ہم نے بائی کی ہے یہ پورے جہلم میں کہیں سے بھی نہیں ملتی اٹلیس میں نے تو کبھی بھی بازار میں یہ چیز نہیں دیکھی اور یہ ہے چھوڑیاں وغیرہ تیز کرنے کے لیے ایک انہوں نے ٹول سا بنایا ہوا ہے اگر میں آپ کو نزدیک سے دکھا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس کی انہوں نے وہ شیپ سے دیئے ہوئی ہے اور اس شیپ کی وجہ سے ہم چھوڑیاں وغیرہ اس کی مدد سے تیز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک یہ پورا سیٹ لیا ہے اس کے اندر ایک ٹوکا ہے اور یہ دو چھوڑیاں ہیں تو یہ میں نے اوپن کر لیا تھا یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں کافی اچھی کوالٹی کا مطلب پھڑا ہیوی بھی ہے اور بہت اچھی کوالٹی کا ہے اور کافی تیز ہے اور یہ کے جو ہینڈل ہیں وہ تینوں کے پلاسٹک کے ہیں ایک یہ والی چھوڑی جو ہے یہ فروڈ کاٹنے والی ہے اور ساتھ میں یہ والی چھوڑی جو ہے یہ سبزی ویرا کاٹنے والی ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہم نے وہاں سے لیے ہیں اور ان پوری چیزوں کا بل دو ہزار بنا دو ہزار دس روپے بنا تھا پھر انہوں نے دس روپے اوپر سے لیز کر دیئے مطلب دو ہزار کی یہ تمام چیزیں ہم نے بائی کی ہیں پورا سیٹ یہ جو ٹول ہے دو چھوڑیاں کینچی بڑے والی سب سے فل سائز کینچی ہے وہ والی اور بڑا چمچوں کا سیٹ جو کہ کافی اچھا اور مضبوط ہے بلکل بٹیڑا نہیں ہونے والا تو اب ویڈیو کی والا کافی لمبا ہو چکا ہے تو آئی ہونک کہ آپ نے یہ انجوائے کیا ہوگا اور آپ نے بور نہیں ہوئے ہوں گے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ